اسلام علیکم ناظرین ایمکی ٹی وی شنل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے مجلز بچاؤ تحریک کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے شروعات سے اب تک غریب اور مستحق عوام کے بیچ میں راشن کٹ کی تقسیم کی جا رہی ہے کل امجداللہ خالد کی جانب سے مجلز بچاؤ تحریک کے آفیس پر اولا اور اوبیر کے ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ غریب اور مستحق عوام کے بیچ میں بھی راشن کٹ کی تقسیم عمل میں لائی آج پیٹلا بروش کے مختلف علاقہ جات میں مجلز بچاؤ تحریک مجلز بچاؤ تحریک مجلز بچاؤ تحریک کی جانب سے غریب اور مستحق عوام کے بیچ میں راشن کٹس اور دیگر کھانے پینے کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پہ عمجداللہ خالد نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ جو صاحبِ استعداد ہے وہ اپنے اطراف و اکناف میں ضرور اپنے غریب اور مستق بھائیوں کا خیال کرے اللہ تعالیٰ نے آج تیسرا دن ہے مستصر میں جو گولا اور اوبر کیپ ڈریورس ہے ان کو ہم دینے کا وعدہ کیے تھے کچھ مدد کرنے کی اپیل کی میں حکومت سے اپیل کیا تھا میں تو بہت چھوٹا بندہ ہوں یہ صبح جو بھی ہے اللہ کی کائناہ تھا اللہ کی طرف سے میں ایک کوس مین ہوں سمجھیا کہ جس کے نام کا خط ہے ان کو دینا ہے اللہ نے انتظام کیا میں نے ان تک پہنچایا میں ایک کوس مین ہوں تو اور میری نیت ہے کہ مجید اور لوگوں کو ہیلپ کرے جس دن سے لاگ ڈاؤن ہوا ہے منجلیز بچاؤ تحریک کے تمام کارکنان روڈ پر ہے یعنی ہر کسی کی دکھ ہر کسی کا جو بھی گئی پریشانی ہے دور ٹو دور جا کر ہم دے رہے ہیں اور اللہ کا یہ پذل ہے کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے باوجود کوئی وسائل نہیں رہنے کے کوئی اقتدار نہیں رہنے کے آج اللہ تعالیٰ ہم سے ایک کام لے رہا ہے جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں اس کام میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کو اللہ تعالیٰ دین میں بڑا مقام دے ان کو دولت دے تو آج جو دیا گیا ہے یہ پورے یاپت پورا اور چندرہ انگیٹر کے ڈریولز کو دیا گیا ہے کاروان کے ہمارے سمیر والی اولا جو چیئرمن ہے مائناریٹی ڈیپارٹمنٹ گریٹر ہیدر آباد آپ کے کانگریس کامیٹی کے انہوں نے کاروان میں دے دیئے نام پلی کی جو لیسٹ تھی میرے کنے وہ ہمارے پیروز خان صاحب اور اسمان خان صاحب دے رہے ہیں مجید اور ہے میرے کنے روزانہ دھیرے دھیرے ان کو ہم بلا کر دیں گے یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے یہ بلکہ لاک اپ ڈیتھ ہے سمجھئے یہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے غریب کے لیے یہ لاک اپ ڈیتھ ہے اچھے اچھے لوگ جو کل تک زکاة دینے کے موقف میں تھے آج اتنی مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ اناچ کے لیے آج پریشان ہے تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہیدر آباد اور تیلنگانے میں یہ تمام لوگ جو شوشل آرگنیزیشنز ہیں سیاسی جماعت کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ مدد کر رہے ہیں گل کے یہ پچاس دن تک چلا ورنہ اگر ہم حکومت کے بھروں سے رہتے ہیں وہ وائٹ کارڈ ہولڈر کو چاول پندرہ کلو چاول پندرہ سو روپے کے بھروں سے اگر ہم رہتے ہیں تو گھروں سے لاشا نکلتے ہیں بھکمری کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے جو بھی میں آج دیا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے اللہ کا حکم ہوا میں بار بار بول رہا ہوں جس کے نام کا خط ہے